بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں ناظرین جیسے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے سیزن میں آپ تمام کے لیے ہر دفعہ ہی کچھ نیا اور کچھ ایکسائٹنگ لے کر آئیں گے اور اس دفعہ ہم بنے ہیں کسی اور کے گھر میں مہمان خصوصی اور وہ آج اپنے گھر میں ہی اپنے کیچن کے ذریعے ہی اپنی کوکنگ سکلز اور اپنی سپیشل ڈیشز آپ تمام کے سامنے رکھنے والی ہیں آج ہم موجود ہیں ہما عیوب خان کے گھر جنہوں نے کیا ہے ہمیں مدو اور جو کہ بتانے والی ہیں اپنی خاص ڈیشز اپنے ہی کچھن سے ہما سلام علیکم والیکم السلام شاہستہ ہما آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے گھر پہ اس طرح مدو کیا thank you so much you are most welcome شاہستہ ہما سب سے پہلے آپ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے اپنے فیملی میمبرز کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے شاہستہ میں میرے ہسپن اور میرے تین بچے ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ بڑی فیملی نہیں ہے ویسے نیوکلی فیملی ہی ہماری میرا بیٹا ہے بڑا اور ٹوین ڈاورٹرز ہیں ماشاءاللہ اور سارے سکول وغیرہ سٹوڈیز وغیرہ کر رہے ہیں الحمدللہ بیٹا گراجویٹ گراجوشن کمپلیٹ کر کے اپ کام کر رہا ہے ماشاءاللہ اور بیٹیاں بی ایس بھائی بی اے میں ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیں دعوت دی ہے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی منتظر ہوں گے کہ آپ کیا بنانے والی ہیں آج شاہستہ میں آج میرے جو شوہر ہیں وہ راجستان کو بلانگ کرتے ہیں اور راجستان کے کھانے بہت مشہور ہیں تو میں نے سوچا آج میں آپ لوگوں کو کچھ راجستانی کیزین میں سے کچھ سپیشل ڈشیز آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں راجستانی ڈشیز یعنی ناظرین آج ہم یہاں پر بہت ہی شاہی دعوت جو ہے آپ تمام کے سامنے پیش کرنے والے ہیں تو اس شاہی دعوت میں آپ نے کیا کیا پکوان چونے ہیں شاہستہ آج میں بنانے والی ہوں راجستانی تھال اور اس کے کچھ مین جو خاص وہاں کے پکوان ہے سپیشل اور بہت پرانے زمانے سے چلے آرہے ہیں وہ پکوان وہ میں آج آپ کو بتانے والی ہوں ہم بنائیں گے اور اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے یہاں پر راجستانی تھال اور راجستانی تھال جو ہے اس میں تو کئی سارے بھوگ ہوتے ہیں چھپن بھوگ وغیرہ بھی جو ہے راجستان کا مشہور ہے تو ہم یہ تمام تو یہاں پر نہیں بنائیں گے لیکن میں سے کچھ خاص ایسی ڈیش جو کہ ناظرین کو ہمارے جاننا چاہیے انہیں ہم یہاں پر بتائیں گے جی بالکل اس میں سے جو ایک سپیشل ڈیش ہے وہ انشاءاللہ بھی میں کچھن میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گے اور اس کی جو بھی وہاں کی جو سپیشالیٹی ہے اور کس وجہ سے ہے وہ سارا کچھ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گے انشاءاللہ اوکے ناظرین تو اب چلتے ہیں ہما کے کچھن میں اور دیکھتے ہیں کہ اس راجستانی تھال میں سے وہ کون سے خاص دو پکوان ہیں جو کہ وہ آپ تمام کے ساتھ شیئر کریں گی اور ہم یہاں پر بعد میں اسے آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین ہم آ چکے ہیں ہما کے کچھن میں ہما آپ کا کچھن بہت ہی اچھا ہے بہت ہی بیوریفول ہے جزاکالا شایستان تو ہما آپ نے ہمیں کہا کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کون سی وہ دو دشز جو ہے وہ ہمائے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں تو ہمیں جلدی سے بتا جی شایستان آج جو میں دش آپ کو بتانے والی ہوں وہ وہاں کی کافی پرانی تردیشن سے چلی آ رہی ہے یہ راجستان کی بہت فیموس ڈش ہے اس زمانے میں پرانے زمانے میں جو راجپوت اور اجوارے ہی ہوا کرتے تھے وہ شکار پر جاتے تھے اور شکار کر کے اس کو وہیں جنگلوں میں پرپیر ہوتا تھا تو وہ اسی تردیشن سے چلی آ رہی ہے کافی پرانی اور بہت سمپل مسالوں سے بنتی ہے اور بہت آسانی اور جلدی سے بن جا اس کا نام جو ہے وہ جنگلی ماس اسی وجہ سے پڑا ہے یہ جو ڈش ہے یہ راجستان کے راجپوتانا جو راجہ ہوا کرتے تھے وہ جنگلوں میں جایا کرتے تھے شکار کے لیے اور جو بھی انہوں نے شکار کیا ہوا ہوتا تھا ان کے خانسا میں جو ہوتے تھے وہیں بنا دیا کرتے تھے وہیں بنا دیا کرتے تھے یہ گریوی والے دش ہے اس کے ساتھ ہم لوگ ایک خاص قسم کی روٹی بنتی ہے وہاں خوبہ روٹی وہ بنائیں گے اور ایک سویت دش ہے چورما جو بہت ہی فیمس ہے راجستان وہ ہر کو ہی جانتا ہے اس کو تو وہ سویت دش ہے وہ بنائیں گے ہم لوگ وہ گہوں کی روٹی سے بنے گا شاہستہ چلی ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے پہلی دش کی طرف لالماس بنانا شروع کرتے ہیں لالماس بنانے کے لیے جو خاص ہمیں پیسٹ چاہیے وہ لسن اور لال مرچوں کا سپیشل ہی ہے اس میں آٹھ سے دس جویں ہم لسن کے لیں گے کریبن دس سے بارہ کشمیدی لال مرچیں لیں گے آدھا کپ پانی اسے فائن پیسٹ میں گرائنڈ کر لینا ہے یہ پیسٹ ہو چکا ہے بس اسی طریقے کا اس کا وہ ہونا چاہیے ٹیکسچر سب سے پہلے ہمیں کوکر کو اچھی طرح سے گرم کر کے اس میں گھی ڈالنا ہے یہ تقریباً چار چمچ جتنا گھی ہے گھی اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں اپنے خڑے گرم مسائلے ڈال دیں گے سابود جو ہیں اس میں میں نے تین سے چار تیز پتے لیے ہیں پانچ سے چھے لاؤنگ پانچ بڑی دھری لائچی دو بڑی لائچی ایک ٹکڑا ڈالچینی اور ایک ٹی سپون جتنا زیرہ گرم مسائلہ جیسی تھوڑا سا چٹکنے آجائے ہم اس میں اپنا گوشت ڈال دیں گے موسیقی 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 یہ تقریباً ایک کلو جتنا گوشت میں نے لیا ہے موسیقی 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 گوشت جب تک اپنا پانی اس میں چھوڑے گا اب تک ہم اپنی پیاز کاٹ لیتے ہیں پیاز کو تھوڑا موٹا موٹا دردرہ ہی کٹنا ہے دیکھیں گوشت میں تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑ گیا ہے دیکھیں گوشت میں ہم اپنی پیاز کو رہیں گے میں نے لسن اور کشمیری لال میرچو کا پیسٹ بنایا تھا یہ سارا پیسٹ اس میں جائے گا یہ پیسی بھی تیز لال میرچے ہیں تقریباً تین چمچ جتنی دہی ڈالیں گے آدھی کٹوری دھنیا پاوڈر دو چمچ کھڑا لسن دس سے بارہ جوے اور یہ ہے راجستان کی سپیشل تیز والی میرچے جو خاص اس ڈش میں پڑتی ہے یہ کاریباً آٹ سے دس پڑیں گے اس کو زیادہ بھوننا نہیں ہے بس اسی کنڈیشن میں اس کو ہمیں گلانا ہے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے بس اب یہ اسی پانی میں گل جائے گا اس میں پانی کی ضرورت نہیں پوکر بند کر کے اس کے گلنے تک اس کو پکائیں گے جب تک ہمارا لالماس ریڈی ہو رہا ہے ہم اپنا اپنی دوسری دش کے طرف بڑھتے ہیں چورما بنانا شروع کرتے ہیں چورما بنانے کے لئے سب سے پہلے یہ میں نے آٹا گوندہ ہے صرف نمک اور تھوڑا سا گھی ڈال کر گھی کا استعمال دیسی گھی کا ہی ہوا ہے یہ اس طریقے کی اس کی وہ ہونی چاہیے تھکنیس اس کی روٹی تھوڑی سی موٹی بنتی ہے موسیقی 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 اس کی روٹی جو ہے ذرا تھوڑی سی موٹی بیل لی ہے ہم کو اور اس کو ہلکے ہلکی آنچ پہ اچھی طرح سے سیک لینا ہے پہلے ہم تیز آنچ پہ روٹی کو پوری طرح سے سیک لیں گے اب توا ہٹا کر تھوڑا سا آنچ پہ اس کو ہلکا کر لیں اور پھر اس کو گیس کی آنچ پہ سیک لیں یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اندر تک کے روٹی پک جائے رہی سے بھی کچھی نہ رہے دیکھیں روٹی ہماری جو ہے وہ تھنڈی ہو گئی ہے اب اسے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے اس طرح سے ہاتھوں سے آپ چاہیں تو اس کو ایک بار مکسی میں گھوما سکتے ہیں لیکن اگر ہاتھ سے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا بہت زیادہ باریک ہو جاتا ہے مکسی میں یہ اچھی طریقے سے باریک کر لی ہے روٹی ہم نے اچھے سے ہاتھوں سے اس کو مسل کر یہ اس طرح سے باریک ہو جانے چاہیے اب اس کو یہ آلماسٹ ریڈی ہو گئی ہے روٹی اب اس میں ہم اب باقی کے اپنے جو عجزہ ہے وہ ڈالیں گے یہ پیسی ہوئی شکر ہے تقریبا دو بڑے چمچ پیسی ہوئی شکر ایک بڑا چمچ برائی فروٹ پاوڈر اس میں بادام اور پستہ لیا ہے میں نے ذرا سا الائچی پاوڈر اور تھوڑا سا دیسی گھی اب اس کو مکس کرنے کے لیے ہم کو ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے اس کو ہاتھوں سے ہم اچھی طرح سے مکس کریں ناظرین تھالی جو ہے وہ ہمارے ہندوستان کی ایک بڑی ہی قدیمی اور نہائیت ہی خوبصورت سا رواج ہے جسے ہم اکثر اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا لطف اٹھاتے ہیں اور تھالی ہمیں ہندوستان میں نہ صرف شمال جنوب مشرق اور مغرب بلکہ ہر ریاست کی ہر شہر کی ہر گاؤں کی الگ الگ تھالیاں آپ کو دیکھنے کو بھی ملیں گی جو کہ سجی ہوتی ہیں ان گاؤں اور شہر کے قدیمی پکوان کے ساتھ اور یہ پکوان ہوتے ہیں بڑے ہی خاص جنھیں پیرویا جاتا ہے خاص مہمانوں کے لیے تو ناظرین لگ چکا ہے دسترخان اور سچ چکی ہے تھالی اور مہمان خصوصی کے ساتھ آج موجود ہیں میزبان خصوصی بھی یعنی ہما اور ان کی بیٹھیاں اور ان کی سہلیاں تو آئیے آپ کو ایک کے بعد ایک ان سے متعرف کرواتے ہیں تو صوفیہ این سائمہ آپ جو ہیں ہما کی بیٹھیاں ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں اور ماشاءاللہ آپ لوگ تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں تو اسی دوران کیا آپ لوگ ممی کی کسی طرح سے گھر کے کام میں مدد کرتی ہیں یا نہیں ویسے تو ممی ہی کرتے ہیں کام جب ایکزامز ہوتے ہیں یا کالیج ہوتے ہیں پر جب بھی کالیج کی چھٹی ہوتی ہے اور ہم لوگ کی چھٹی ہو جاتی ہے تب ہم لوگ ممی کی ہیلپ کرتے ہیں جیسا ہم ممی بتاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم لوگ خود سے ہیلپ کر دیتے ہیں ممی کی اوکے تو صوفیہ آپ بتائیے آپ کتنی ہیلپ کرتے ہیں ممی کی اتنی زیادہ تو ہیلپ نہیں کر پاتے ہیں لیکن کبھی کبھی کر دیتے ہیں کبھی گیسٹ آتے ہیں دعوت ہوتی ہے گھر پہ تو کر دیتے ہیں مدد ممی کی اور کبھی ممی کی طبیعت خراب ہوتی ہے ممی بولتے ہیں تو ہم لوگ کر دیتے ہیں اوکی آل رائٹ آفکارس کیونکہ مائیں اور ان کی بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہیں چاہے وہ گھر کے کام ہو چاہے وہ باہر کے کام ہو کیوں اوکی مسکان ان توبا آپ جو ہیں سوفی اور سائما کی فرینڈ بھی ہیں تو کیا آپ نے بھی کبھی ہمہ کے بناے ہوئے ہاتھ کے ٹفین وغیرہ یا کچھ لانچ یا ڈینر کبھی کیا ہے کسا بناتے ہیں وہ ہمہاں آٹی کا تو ہمیں بہت بار کھائی ہے سوفی آر سے ہم میرے شکول فرینڈیک ہیں تو تبھی سے ہی لیک بہت سالوں سے ہم نے ہم نے آنٹی کا کھانا کھانا کھایا ھیک عنو اے ہمیں آٹی کا کھانا کھانا کھایا م Lubbe conversation تبفر stellt برس ورد بھbras ہمارے ساتھ شہر کیا اور ہمارے ناظرین کو بھی آپ کو بتانے والی ہیں یہاں پر تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس تھالی میں آپ نے کون سے خاص خاص پاکوان جو ہے آج یہاں پر رکھا ہے شایستہ دو دشریز تو ہم نے بنائی ہیں یہاں پر لیکن کیونکہ یہ تھالی کا کونسپ تھا اس لئے میں کچھ اور چیزیں تیار کی تھی ٹھیک ہے یہ دال تڑکا ہے یہ مکس دال بنائی ہیں میں نے پانچ ترہ کی دال لے کر اور اس کا مین جو وہ ہے وہ ہے اس کا بغار جو بغار ہے اس میں بہت سارے انگریڈینز پڑے تو یہ توہر کی دال ہے اور بغار جو ہے آپ نے الگ سے دیا ہے نہیں اس میں پانچ ترہ کی دالیں ہیں اس میں چینہ مسور اور موم چھلکے والی اور اڑت چھلکے والی لی ہے اور توہر اوکہ ، اوکہ ، اوکہ ، اوکہ ! ۔ دوسری دش تو یہ لال ماس ہے جو ہم نے بھی تیار کی تھی جو بنا نبتہیا ہے لال ماس ہے اور بہری ریڈ لی ہے تیسرہ یہ می تھا چورما جو ہم لوگوں نے ابھی بنا نبتہیا ہے جی اور دہی کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ تھالی کو کونسپٹ پورا ہوتا ہی نہیں یہ کاراری بھنڈی ہے ایک سبزی سارا کچھ ملابی نون ویج ہے تو ایک ویج لیا ہے اور یہ زیرا رائس ہے اور لاسٹ میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خوبا روٹی سپیشلی لال ماس کے ساتھ میں جو سا ہوتا ہے پورا روٹی نورمل گہوں کے آٹے سے بنائی ہے بس صرف اس میں تھوڑے سے مسالے ڈالے ہیں اجوائن ہری میرچے اور کسوری میتھی ناظرین ہمارے سامنے تو بہت ہی ٹیمٹنگ بہت ہی لزیز تھالی یہاں پر رکھی ہوئی ہے جس سے ہم تھوڑی دیر میں نوش کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اسے گھر پہ بنائیں اور اسے اپنے مہمانوں کے سامنے پریزنٹ کریں تو اس کے لئے آپ کو چھوڑا سا کام کرنا ہوگا دیکھ لیجئے اس کا ریکیپ نو ڈاؤٹ کر لیجئے اس کے انکریڈیوٹس لال ماس بنانے کا طریقہ اسے بنانے کے لیے پہلے ایک مکسی جار میں سات سے آٹھ لہسن کی کلیاں نو سے دس کشمیری لال مرچ اور آدھا کب پانی ڈال کر اس کا ایک پیسٹ تیار کر لیں اب ایک پریشر کوکر میں تین سے چار ٹیبل سپون گھی ڈالیں کرم مسالے جیسے تیس پتہ، لونگ، ہری لائچی، بڑی لائچی، دالچینی زیرا ڈال کر اس کے سرخ ہو جانے پر اس میں مٹن کے پیسز کو ڈالیں اسے خوب اچھی طریقے سے چلا لیں اب اوپر سے ایک بڑی پیاس کٹی ہوئی ڈالیں اس کے بعد اس میں لال پیسی ہوئی چٹنی ڈال کر اوپر سے اور بقیہ مسالے ڈالیں جیسے لال مرچ پاودر، دہی آدھا کپ، دھنیا پاودر چھے سے ساتھ کھڑے لہسن، دس سے گیارہ لال مرچ سابود اس میں حضب زائقہ نمک ڈال کر اس کے گل جانے تک اسے پکا لیں لال ماز بالکل بھی تیار ہے کھانے کے لیے میٹھا چورمہ بنانے کے لیے پہلے گہوں کے آٹے میں نمک اور گھی ڈال کر اسے خوب اچھی طریقے سے گوندھ لیں اب اس کی لوئی بنا کر اس کی موٹی روٹی تیار کریں اسے گیس پر بھی خوب اچھی طریقے سے سیکھ لیں اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اس کا چور بنا لیں اب اوپر سے دو ٹیبل سپون پیسی ہوئی شکر ایک ٹیبل سپون ڈرائی فروٹ پاودر الائچی پاودر گھی ڈال کر اسے خوب اچھی طریقے سے مکس کریں اور اسے سورو کریں آپ کا میٹھا چورمہ بلکل بھی تیار ہے کھانے کے لیے تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس کا ریکیپ نوٹ ڈاؤن کر لیے ہوں گے اس کے انگریڈینز اور انشاءاللہ جب آپ اپنے سے گھر پہ بنائیں گے تو بلکل ہی ایسا ہی مزے دار اور ذائقے دار بنے گا تو آئیے ہم ان کا شکریہ ادا کرلیں جنہوں نے آج اپنے گھر پہ ہمیں مدود کیا اور اتنی خوبصورت اتنی لذیذ تھالی ہمیں ساتھ شیئر کی ہم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے گھر پہ مدود کیا اور اپنی فیملی کے ساتھ اتنی اچھی اور اتنی لذیذ تھالی ہمیں ساتھ شیئر کی جزاک اللہ شاہستہ مجھے بار بار موقع دینے کا اور آپ کے سامنے پیش کرنے کے اپنے کھانے میری بہت حسل افضائی ہوتی ہے اس سب چیزوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین اسی امید کے ساتھ کی اگلی مرتبہ جب آپ ہمارے پروگرام دستر خان کے سیزن ٹو میں جب ملاقات کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گی کوئی اور شیف اور وہ بنائیں گی کوئی اور اچھی اور خاص ریسیپی اور آپ تمام ایسی خواتین جو چاہتی ہیں کہ ہم ان کے گھر پر آئیں اور وہ ہمیں اسی طرح کی دعوت کے ساتھ اپنی اچھی ریسیپیز ہمارے اس پروگرام کے ذریعے اور دوسرے ناظرین کے سامنے رکھ سکیں تو انہیں بس ہمارے سکرین پر دیئے گئے ڈیٹیلز پر رابطہ قائم کرنا ہے اور ہم آپ کے گھر آئیں گے ساتھ ہی ایسی خواتین جو چاہتی ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آئیں یعنی ہماری سٹوڈیو میں آ کر وہ ککنگ کریں تو وہ بھی انہی ڈیٹیلز پر رابطہ قائم کر سکتی ہیں اور ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتی ہیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہی ہے چانل وین کے ساتھ پیغام انسانی شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی